ہماری وردی ہے ہم کپڑے پہنے نہ پہنے ہماری وردی ہماری اجازت کے درہن ہمارا شوہر کیا ہمیں ٹائچنگ کر سکتا ہو بھائی تمہیں تو زندہ در دور کیا گیا تھا لیکن جندہ سے مابو آئے ابو بانکہ نے فرمایا جس کی بیٹی ہو اس کیلئے بھی جنرل کی بشارت ہے اور اگر وہی عورت بھی نہیں بن جائے تو شوہر کے لیے آدھے ایمان کی زمانت ہے اور فرمایا آگا کوئی عورت ماں پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اکرمومی چینل کو رسل دیا ہے آج ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے آج باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ماں باپ کو پاگر نہیں سمجھا جائے ماں باپ کو جوبے کے نوک پر رکھتے ہوئے انہیں دیکھا ہے اور ماں باپ کی عزت کرو رسول اللہ نے فرمایا تم دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی رسول اللہ تم سے راضی ہے کہ نراض ہے تو بھائی رسول اللہ فرمایا تم دیکھ جا کے اپنے اپا کو دیکھ لو تم سے راضی ہے کے لیے راض اگر وہ راضی ہے تو تمہارا رب بن دل سے راضی ہے شب براہ بھی قریب ہے ہم معافیہ بھی مانگیں گے ہم رب کی وعدہ میں چھپے گے بھی ہم صلاة الدستی بھی پڑھیں گے ہم نوافر کی قصد بھی پڑھیں گے ہم ساری دات جا کر اللہ کی عبادت بھی کریں گے لیکن جی ان کو راضی کرنے سے رب راضی ہوتا ہے اس کی طرف دوچوں ہی نہیں کرتے ماں گھر میں نراض ہے باپ گھر میں نراض بیٹھا ہوا ہے مسجد تو دور کی مانگیں میرے حضیروں مبت خانہ کبہ کے غلاب سے چھپکا ہوا بندہ بھی اللہ سے معافیہ مانگے امت خدرہ کے سائے کے نیچے بیٹھا رہے ساری دنگی لیکن ماں باپ نراض ہے اللہ فرماتا ہے اللہ میں راضی ہوں گا کسی نہ دینا رسول دجھ سے راضی ہوں گا یہ دونوں اسی مبت راضی ہوتے ہیں جب ماں باپ راضی ہوں گا تو میرے حضیر تو ویڈیو سے بھی پیار کریں ماں باپ تبھی عدق و اجتراف کریں ایک وظیفہ آپ کو بتاتا چھے وگر لوگ چاہتے ہیں کہ میرے لسک میں برگت ہو میرے کارتار میں برگت ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے ایک کنسے سے اجات عطا فرماتے تو سنیئے فرمایا جو شخص رزانہ اپنے ماں پاپ کے لیے دعا کرتا ہے کوئی ٹائم نہ کرتا ہے یہ دعا کرنے میں چلتے ہوئے بھی دعا کر سکتے بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے لیٹھ کر بھی دعا کر سکتے یادتا میرے ماں پاپ کو حصت اطاف کرنے ان کا سایہ ہمارے سبوں پر تعدیر دائے و دائیں فرمائے دعا نہیں کرے گا فرمایا اس کے مال میں بھی برگت اطاف کرنے مائے گا